سوال ذہن میں یہ ہوتا ہے نا جہاں اور آپ الحمدللہ ہم اس لئے مسلمان ہیں کہ ہم نے ایک مسلمان گھرانے میں جنم لیا اللہ اکبر جب ہم پیدا ہوئے گھر میں آزان کی آواز آئی قرآن پڑھنے کی آواز آئی کلمہ طیبہ کی آواز آئی ہمارے کانوں میں جب ہم شیر خواری کے منازل ٹے کر رہے تھے دور شریف پڑھنے کی آوازیں ہمارے گھر میں آ رہی تھی لیکن وہ جو غور اور فکر کی بات قرآن کریم پر وہ ریورٹل مسلم وہ تو غور کر رہا ہے علم سے لے کے وناز تک اللہ اکبر اور وہ غیر مسلم تھا اس نے غور کیا اور اللہ تعالی نے اس کا سینہ کھولا دین کے لیے مسلمان ہو گیا لیکن کیا ہم علم سے لے کے وناز تک تو کیا ہم اس پرگام میں درجلوں مرتبہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ سورہ فاتحہ پہ غور کیا ہم نے سورہ فاتحہ کو سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہو سکتی اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو الہم سے لے کے والدالین تک ہمیں معنی مفاہیم تفسیر یہ معلوم ہے ہمیں تو قرآن کریم غور اور فکر کی دعوت دیتا ہے تاکہ ذہن منور ہو روشنی یخرجو ہم من ظلمات الالنور ظلمات سے نور کے طرف لاتا ہے نا دیرشاد امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے جہاں توبہ کے موضوع پر کلام کیا حکیمیہ سعادت میں ایک بات یہ بھی لکھی کہ سب سے پہلے انسان کو اپنے موروسی ایمان سے توبہ کرنی چاہیے اللہ اکبر اللہ اکبر کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا تو میرا باپ مسلمان تو میں بھی مسلمان کیا اسی طرح کہ جیسے چندر پال گوپال کے گھر میں پیدا ہوا تو اندو ہو گیا مائیکل جوش کی گھر میں پیدا ہو تو کس فن ہو گیا میں مسلمان کی گھر میں بھی مسلمان ہو گیا نا وہ بڑی سخبات ہے کہتے ہیں سب سے پہلے اپنے موروسی ایمان سے توبہ کرنی چاہیے اور جس کو آپ نے کہا شعوری ایمان حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور آپ نے صورت الفاتحہ پر جو کلام فرمایا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ صدیہ بید گئی چھوٹا سا کتاب چاہے صلاحات پر یہ کہہ کر تم رکھتے کیوں نہیں ہو مالک یا امید دین کہہ کر تمہارے رونگتے کبھی کھڑے کیوں نہیں ہوتے کہہ کر تم اپنے اندر جھانکنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے اہدنا صراط المستقیم کہہ کر تمہیں اپنی محتاجی اور بیبسی کا کیا اندازہ بھی ہوتا ہے کیسے تم گدر جاتے ہو